مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خود ہی اپنی جیت کا مزہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں تمہارے پڑھے لکھے ہیں پہلے ہماری آنکھوں پہ پٹی پٹی دی ہوئی تھی اب ہمارے آنکھیں پڑھے ہی ہیں اصل میں میرا نام محمد آسم میں فیصلہ باز سے بلانگ کرتا ہوں جی محمد آسم تو میں جس گاؤں میں رہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک واحد ایک گھر پہلے تھا تو ایک میں بندہ ہوں جو فکا جعفری ہمیں آٹھ سال پہلے کنورٹ ہو گیا تھا ماشاء تو مشکل ہے یہاں پہ بہت زیادہ مشکل یہ ہے کہ میں اپن لی کہیں نہیں ہوں میرے قریبی دوستوں کو پتا ہے گھر والوں کو پتا ہے بھائیوں کو پتا ہے وہ بھی اسی مسئلے سے میں آگے ہوئے ہیں تو بات یہ کرنا چاہ رہا تھا میں آپ سے کافی دن ہوں کہ چونکہ میرے نزید کوئی امام بارگاہ نہیں وہ کہتے اس ٹوپک پہ بات کریں میری کافی دنوں سے یہی کر رہی تھی کہ میں کیسے اس کو مینج کافی پوچھا انہوں نے کہا جی آپ اب میں تقلید کرتا ہوں علامہ شہنشہ صاحب نقبی صاحب کی اور ان کی جوان نقبی صاحب پاکستان میں ہیں چونکہ وہ میں پہلے لاہور میں تھا تو وہاں ان کے پاس چلے بھی جاتے تھے بات یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی ہیں نماز آپ ان کے مطابق آپ پڑھ سکیں تو میں آپ کی رائے جانا چاہ رہا تھا دیکھیں آپ آپ اگر ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اقتدانہ کریں ان کے ساتھ ان کی امامت پہ اقتدانہ کریں آپ ان کی پیچھے کڑے ہو جائیں نماز جماعت میں لیکن آپ فرادہ کی نیت کریں نام جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے حرکات کے ساتھ آپ نماز پڑھیں وہ رکو کیا تو آپ نے جنہے رکو کیا انہوں نے سجدہ کیا تو آپ نے بھی سجدتے تھا لیکن آپ فرادہ نیت کریں اور پھر حمد اور سورہ بھی دل میں پڑھیں حمد اور سورہ بھی دل میں پڑھیں تو یہ حکم ہے اہل وقت طاہرین علیہم السلام کا اگر آپ نے ہاتھ باندھ لی ہے تو گھر میں اس کا اعادہ کرنا یہ احتیاط کے قریب ہے لیکن اب میں اس دیکھوں گا انشاءاللہ اب میں نے اس مسئلے کو دیکھنا ہے کہ اگر کوئی تقیئے کے ساتھ ہاتھ پان کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو اعادے کی ضرورت ہوتی ہے اعادے کی ضرورت نہیں ہوتی بہرحال یہ ہے میرے گا بہت سارے احادیث میں یہی ہے کہ آپ مخالفین کے ساتھ نماز پڑھیں لیکن جیسے وہ جیسے دیوار ہوتا ہے نا آپ دیوار کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں دیوار کی پیچھے اب دیوار آپ کا امام نہیں ہے دیوار آپ کا امام نہیں ہے دیوار ادھر ہے آپ بھی اسی طرح ان کے پیچھے نماز پڑھیں نماز اپنی پڑھیں حرکات ان کے ساتھ ملائیں تقیہ کر لیں لیکن اُس پہ اختیداء نہ کریں ٹھیک ہے نا سیلیں صحیح ہے صحیح بہت شبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک یہ یہ question تھا دوسرا یہ تقلید کے بارے میں مطلب آپ کیا نظر یہ رکھتے ہیں تقلید چونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے جی میں ایک جو پیشہ آدمی ہوں کہ میں کہوں کہ میرے پاس بڑا علم ہے میں آپ سے ناظرہ کرنا چاہتا ہوں میرا جو پہلا بیسک سوال تھا وہ میں نے سب سے پہلے آپ سے کہا دوسرا یہ ہے کہ تقلید کے بارے میں کیونکہ ہم نے کوئی بھی مسئلہ ہے تو عالم دین سے علامہ سے جا کے پوچھیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم ان سے جا کے پوچھیں تو آپ کوشش کریں کہ علامہ لوگوں سے علامہ لوگوں سے حدیث طلب کریں اگر یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کو تو علم نہیں ہے آپ خود تو تحقیق نہیں کر سکتے آپ علماء سے پوچھیں گے اور علماء سے جب آپ پوچھیں ایسے عالم جو حدیث بتائیں آپ کو ان سے لوگوں سے پوچھیں کیونکہ علماء علماء کے مختلف مسالک ہوتے ہیں ایسے علماء جو آپ کو حدیث بتائیں حدیث کی روح سے بتائیں ان سے مسئلہ پوچھیں جو علماء فتوے کی روح سے باپ کو مسئلہ بتاتے ہیں نا ان سے آپ دور رہیں جو لوگ عدیث کی روح سے بتاتے ہیں ان کی آپ ان سے مسئلہ پوچھیں اوکی شکریہ تھا اوکی میرے بھائی بہت مہربانی خدا آپ کو جزائے خیر دیں سلامتا ہمود عاصم بھائی سلام علیکم علیکم سلام جی میرے بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا کرم ہے اللہ کا کرم ہے آپ سناو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کیا نام ہے آپ کا عدب حسین عدب بھائی عدب بھائی خدا آپ کو عزت حکم کرے میرے بھائی میں نے رات آپ کی پوری یہ اشکال سنے متحری صاحب کے آج اس نے پتہ نہیں پوستے کیا کر رہا ہے کہ میں جیت گیا ہوں آخری سوال میں جواب نہیں دے سکا پتہ نہیں کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں ہاں دلائل دے بالکل دے مطلب یہ نہیں ہے کہ خود ہی اپنی جیت کا مزہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں تو مہر دے تو بھائی دیکھنے والے کوئی رہنے نہیں ہیں پہلے پڑھے لکھے ہیں پہلے ہماری آنکھوں پہ پٹی پٹ دی ہوئی تھی اب ہمارے آنکھیں صحیح صحیح ہاں تو میں نے مولا مولا سلامت رکھے سب کو شیعہ ملی کو مگر یہ مناسبات نہیں ہے کہ اپنی جیت خود مناؤ خود کو کہ ہم جیت گئے یہ تو مناسبات نہیں ہے صحیح فرما رہے ہیں خدا آپ کو عزت دے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے بہت مہربانی تینکیو مہربانی اللہ سلام عزت دے خدا آپ کو عزت دے تینکیو ہمارے وہ بھائی ہیں جو علامہ صاحب ہم ان کی ہدایت کیلئے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ان کے آنکھوں سے تعصب کے پٹے دور کریں انشاءاللہ ان کو حق قبول کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی حق سمجھنے حق اتباع اور حق قبول کرنے کی توفیق دے کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب بھائی ہیں وہ بھی اہل و امیر المؤمنین علیہ السلام کے نوکر غلام اور محب ہیں ہم بھی امیر المؤمنین اللہ علیہ السلام کے نوکروں کے نوکرے